دھڑلے سے ہم خلاف فرضی کرتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے گزرا ہے نوجوان لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے کیوں جناب جوانی کے اندر کبھی آ جائے گی میں کمزور ہو جاؤں گا میرے آگ کے نیچے گھٹے پڑ جائیں گے مولانا لیکن آپ یاد کھرو جب روزہ کوئی رکھتا ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے صفوں میں لاکر کھلا کر دیا جاتا ہے کوئی جان پوچھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیام مرتے تک 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 پوری زندگی وہ بندہ اگر اس روزے کے بدلے روزہ رکھے تو اس روزے جو اس کو جان پوچھ کر چھوڑا ہے اس کی مقام اور فضیلت کو نہیں پاسکتا ہے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان ہٹا گٹا ہونے کے باوجود بھی راتوں کو ہوتیل میں دن میں ہوتیل میں جا کر چھپ کر رات بنا کر جناب بریانی اور وہ چاول اور وہ اپنا جو بھی ہوتا ہے رات دن کو چھپ چھپ کر کے خاتے ہیں بتائیے اسلام کا جنازہ کون نکال لائے روزے کا جنازہ کون نکال لائے ہم مسلمان نکال گئے یک سانسیل کوڈ آنے والا یونی فارم سیل کوڈ اور ایکسپلین کروں گا میں ان دین لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے مسلم بھائیو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اسلام ہم تک آیا ہم اسلام کو نہیں جانتے مکمل طور پر ہمارے کرتور کو دیکھ کر کفار کیا بولتے ہیں دیکھ کر یہ بولتے ہیں یہ ہے اسلام دیکھو یہ ہے مسلمان دیکھو حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے تھے یمن کے طرف واللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بشرا یسرا ولا توعسرا آسان پیدا کرنا شریعت یعنی ایسے آمال کرنا اور ایسا آرڈر کرنا کہ لوگوں کو کفار کو مشرقین کو ایسا نہ لگے کہ اسلام کے اندر بہت زیادہ سختی ہے یسرا آسانی پیدا کرنا ولا توعسرا مشکل مت پیدا کرنا بشرا خوشکبری سنانا کہ اگر اسلام میں آوگے تو جنت ملے گی اور جنت میں حوریں ہیں اور جنت کے اندر شراب انتہورا ہے اور جنت کے اندر یہ یہ آسائش ہے جنت کے اندر صرف منشا کرو گے کہ ہم کو یہ کھانا فوراں حاضر وہاں کوئی زومیٹو وغیرہ آن لائن آرڈر نہیں کرنا ہوگا وہاں دل پہ سوچا آپ نے وہ چیز حاضر ہو جائے گی بشرا ولا تنفرا اور متبحش مت بنانا لوگوں کو ایسا مت بنا دینا اسلام کے تعلق کہ وہ متنفر ہو جائے گا آج ہمارے آمالِ بد کی وجہ سے کفار یوں کہتے ہیں کہ یہ اسلام یہ مسلمان ہیں آج ہم آج ہی کی بات ہے آپ کی کلکتے کا جو ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے بہت پسند آتی ایک بس پہ کسی کام سے ہم جا رہے تھے موبائل کی کسی مسئلے کو لے کر وہ نہیں ہو پایا لیکن جب آنے لگے تو ہم بیٹھے تو لکھا ہوا تھا سینئر سیٹیزن یعنی جس کی عمر ساٹھ سال سے یعنی جو بڑے بجرک ہیں جیسے سینئر سیٹیزن اس کو گورنمنٹ کے نظر میں یعنی ان کو بہت ریزرویشن ملتا بہت سارے چیزوں میں تو کسی نے کہا دیکھا ہم نے سینئر سیٹیزن تو ایک بوڑا آدمی آ کر جیسے کھڑا ہوا تو ہم تو ویسے جوان آدمی تھے بیٹھ گئے لیکن میں کھڑا ہو گیا تو میں کھڑا ہو گیا تو اس نے بیٹھنے سے پہلے مجھے دعا دی اس نے یہ بلا کہ بھگوان تمہارا بھلا کرے وہ الگ بات ہے کہ بھگوان ایشور کا جگڑا وہ الگ ہے لیکن دل سے ایک بات دعا نہیں کی بھگوان تمہارا بھلا کرے میرے شکل میں ڈاڑی دیکھ کر کے ظاہر سی بات ہے کہ دل میں اندر کچھ ایسا ہوا ہوگا اگر وہیں پر ہم بیٹھے رہ جاتے وہ بوڑا آدمی تھر تھر وہیں کامتا تو کوئی کہے بھی سکتا تھا کیا رہے بھائی مولانا اٹھئے بوڑا آدمی سینئر سیٹیزن ان کی سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے وہاں اخلاق کا یہ تقاضی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر سیکھوں ایسے مثالیں موجود ہیں کہ دشمنوں کے کام کو بنا کہے آپ نے کیا اور آپ کے کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کے اچھے اخلاق خسن اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے ہاتھوں پر گر کر اسلام کو قبول کرتے تھے کہ محمد آپ اپنے دین کو مجھے سمجھائیے پڑھائی دعا دی اس نے مجھے تو وہاں پر میرے لئے جو ملا ہوگا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا دل کے اندر یہ بات تو آئی ہوگی تب نے اس نے مجھے دعا دی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اسی لئے کہا گیا کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے ہر اعتبار سے اتنی اچھائیاں ان کے اندر ہیں اگر کوئی مکمل نظام اسلام نظام شریعت پر عمل کر کے اور عملی اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر اگر وہ نافذ کرے آگے پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گاؤں سمات کا سب سے بڑا نیک انسان اور سب سے بڑا متقی اور پریزگار وہ بن سکتا ہے لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہوگا اس لئے ضرورت آج کے زمانے میں یہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے افعال سے اپنے اطوار سے اپنے اخلاق سے دوسروں کو آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا میں نے کئی جگہ پر یہ تقریر کی ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کے قرآن پر اسلام کے حکامات پر کرتے ہیں لیکن قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں جو مضامین بیان کیے گئے اور اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بھی دوان سر جوڑ کر اور سر جھکا کر اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں قبول کرتے ہیں درد کا علاج قرآن کریم میں بیان کیا گیا لیکن ڈاکٹر تیگٹر تیجسن نے جب تحقیق کی تو اس نے سوچا کہ ہمارا ہی یہ تھیوری ہے علاج کرنے کا لیکن جب اس نے دیکھا کہ قرآن کریم میں چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ ڈاکٹر وہ جب اسلام سے متنفر تھا وہ اسلام نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے متنفر تھا اسلام کو نہیں مانتا تھا سنت کو نہیں مانتا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ نے چودہ سو پچاس سال پہلے بیان کیا ہے تو وہ ڈاکٹر جس کو قرآن سے دشمنی تھی جس کو نبی کی حادیث سے دشمنی تھی جس کو صحابہ اکرام کے نام سے دشمنی تھی وہ ڈاکٹر تیج سر تیج سن مجبور ہو کر جا کر سب کے سامنے اعلان کر کے کہتا ہے کہ سنو میں سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا میں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا چاہتا میں سب سے پہلے محمد کی جیوینی کے اوپر ایمان لانا چاہتا بتاؤ اس ایک ڈاکٹر کو کس نے مجبور کیا تھا کسی نے مجبور نہیں کیا تھا قرآن کریم کے ایک مضمون پر وہ دیکھ کر وہ مجبور ہوا تھا اسلام کو قبول کرنے پر اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے اچھائیوں کو جتنا عام کیا جائے اسلام کے اچھائی یہ نہیں ہے کہ آپ عید کے دن ٹیزے بجائیں عید کے دن جناب اگر کئی سے فنڈنگ کر دی جاتی ہے کسی مکھیا یا منبر کے ذریعے سے تو عید کے دن خوشی میں آپ جناب ٹیزے بجائیں بچے ٹانس کریں گے نہیں بلکہ عید کے دن یوم العید خوشی کا دن قرار دیا گیا اور اس دن یوم الجزا کہا گیا یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عید اس لئے متین کیا گیا ہے چونکہ آپ ایک مہنہ آپ میں روزہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ کہا گیا اليوم آج میں تم کو بدلہ دوں گا آج تم کو میں مزدوری دوں گا لیکن عام کرتے کیا ہیں عید کی دن ہوتی ہے سب سے بہتر ساؤن کس کا بجتا ہے لاؤ لاؤ کر کانا چلاتے ہیں جناب شور کرتے ہیں یہ طریقہ غیار کا ہے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے اس دن خوشی منائیے اس دن زیادہ سے زیادہ اچھے کپڑے پہنیے خوشبو لگائیے ایک دوسرے سے ملیے اور ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملاقات کیجئے اس دن یہ نہیں کہ آپ دیزے بجا کر گانا بجا کر آپ اسلام کا مزاق بڑھائیں صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا ہے تابعین کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا ہے تبہ تابعین کی زندگی میں یہ طریقہ نہیں ملتا ہے آپ گانا بجا کر کیا ثابت کرنا چاہتے کہ ہمیں آج خوشی کا دن ہے گانا بجا کر خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ارے خوشی کی وجہ سے اللہ نے اس دن یہ کہا کہ آج فرض نماز پڑھو گے عید کے دن نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ خوشی کا دن ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ خوشی مناؤ آج کوئی نفلی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوگی عید کے دن عید کی نماز کے بعد علماء کرام بیٹے ہیں پوچھ سکتے ہیں عید کے دن عید کی نماز کے بعد کوئی چاشت کی نماز نہیں پڑھی جائے گی کوئی شراغ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی کوئی تحیت الوجو تو مسجد نہیں پڑھی جائے گی تحیت الوجو کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس دن اگر کوئی نماز ہے تو فرض نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد وہ دو گانے کی نماز ہے جو شکرانے کے طور پر ہم لوگ عدا کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس دن زیادہ سے زیادہ خوشی مناؤ اور خوشی منانے کا طریقہ تیزے بجا کر نہیں جنا بس خوشی منائیے اس دن خوشی منانا عبادت ہے یا اللہ کے طرف سے ہے جو دو دن سال میں آتا ہے اور یہ عید کے دن عید الفطر کو آتا ہے یہ طریقہ ہم کو اپنانا چاہیے لیکن آپ کے نہیں پورے بھارت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دن دیزے بجاتے بدان سکرتے کانا سنتے غلط نوجوانوں اگر اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے فائندہ سال سے یعظم کرو کہ انشاءاللہ عید کے دن ہم لوگ کسی بھی قسم کے خرافات کو وجود میں نہیں لائیں آپ گانا سنتے ہیں کان میں پتا کیا تعلہ جائے سیسا ہوتا ہے نا سیسا گلاس اس کو پگلا کر پگلائیں گے پگلانے کے بعد وہ ایک دن بلکل اب لکوڈ بن جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن آپ کے کان میں ڈالا جائے گا جو جم جائے گا جائے گا جائز نہیں میرے نوجوان ساتھیوں میرے مسلم بھائیوں بہت آسانی کے ساتھ ہم مزاق اڑاتے ہیں نماز کا روزے کا یہی وجہ ہے کہ یہ لال بجکر لوگ ہمارے اسلام کو اب تو شریعت کو بدلنے کے لئے وہ یہ قانون لارے ہیں یقصہ سیویل کوٹ یونیفارم سیویل کوٹ جو کہ کسی بھی اعتبار سے impossible ہے لو کمیشن کے چیئرمین نے کہا صاف لفظوں میں یونیفارم سیویل کوٹ is it impossible on the earth on the ground زمین کے اوپر اس کو نافذ کرنا بہت بہت مشکل ہے کیونکہ ہندو پوجا کرتے اوم نموہ بھگوطے واسو دیوان ہنمان چالیسہ پڑتے جائے ہنمان گیانم بن ساگر جائے کپیست حلو کو جاگر رام دود اطلیت بلدامہ انجن پتر پون ستنامہ یہ پڑتے ہیں کنچنورن ویراج سبیشہ کانن کنڈل کنچت کے شاہ مہابی ربکرم بجرنگی کمتی نوار سمتی کیسنگی جب ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس ہنمان چالیسہ کو پڑتے ہیں ہندو بھائیوں میں یہ کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ پڑتے ہیں اب مسلمانوں کو اگر کوئی خطرہ ہو تو کیا پڑتا ہے مسلمان کوئی بیماری ہو رہی کیا پڑتا ہے مسلمان سورے فاتحہ بھی پڑتے ہیں کسی کو جنات اور بھوت لگ جائے کیا پڑتے ہیں معاوزدین پڑتے ہیں ایسا پڑتے ہیں ہمارے ہیان ہمارے ادارے میں کچھ بچے یوں بولتے ہیں کہ مولانا یہاں پر بھوت ہے آپ ہمارے اسکول میں بھوت ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھوت نہیں ہے کہ فنا دن ایسے دکھتا ہم نے کامائے کے لئے مجھے دکھتا ہی نہیں وہ بھلا آپ بھوتوں کے بھوت ہے آپ اتنے سارے منتر اس لوگ پڑتے ہیں تو بھوت آپ کے پاس کیسے آئے ہم نے کہا ہے کہ منتر اس لوگ سے بھوت تھوڑے نہ بھاگتا ہمارے پاس قرآن ہے بھوت وہ ایک الگ چیز بھوت کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ بہت وہ ہے جیسے جنات تو ہوتا قرآن میں ذکر ہے جنات کے آبادی تعداد بھی ایسی ہوتی کہ جیسے ہماری ہے فرق اتنا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے جنات ہی کی ایک شکل جن کی ہی ایک شکل شیطان کو کہا گیا اور اس نے تکبر کی اس نے بڑائی کی کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے آگ کی خاصیت اوپر کو جانا اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے ہے تو میں مٹی کو سزدہ کروں اس تکبر کی وجہ سے اب آؤ وستق بارہ انکار کیا تکبر کی تو اللہ نے کہا جاؤ get out from here نکل جاؤ یہاں سے میرے کہ اسی کی شکل میں سے تو جنات میں سے کچھ شرابی بھی ہوتے جیسے مسلمانوں میں بھی ہوتا ان میں بھی شرابی لوگ ہوتے اور جنات میں سے ہی کچھ لوگ نون مسلم جن ہوتے یعنی وہ ایک عشور کو نہیں ماتے ان کی عمر بہت ہوتی بہت زیادہ طاقت دی اللہ نے ان کو وہ آپ کے رگوں کے اندر صلاحات کر سکتا آپ کے خون میں بلڑ میں جا سکتا وہ اتنی طاقت اللہ نے دی بھی اس دنیا میں ان کو دی بھی لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا الٹا نظام ہو جائے کہ ہم ان کو دیکھیں گے وہ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے وہ طاقت ایکسچینج ہو جائے وہ طاقت تو جنات کی تعداد ہے جناتوں کی اس دنیا کے اندر تو بیرک ہے تو ہم لوگوں کو اگر کوئی پریشانی کوئی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو جن چپک گیا ہے آتما بھوت پرید وہ بہت ساری اسی کی قسموں میں جوڑ دیتے ہیں علاقہ آتما کوئی آدمی مر جائے موت ہو جانے کے بعد اس کی آتما نہیں بٹک سکتی یہ تو غلط کونسپٹ ہے لیکن ہندو بھائیوں میں یہ عقیدہ بنا ہوا ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی بنا ہوا ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی پریشانی آپ کو ہے تو اللہ کے نبی کی بہت ساری مسنون اور مقبول دعائیں موجود ہیں آپ اس کو پڑھئے ہندو بھائی کچھ اور پڑھتے ہیں